ہم بات کریں گے سرچ انجن مارکٹنگ کی اوپر جس کو ایس ای ایم بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ سرچ انجن اپٹمائزیشن یعنی ایس ایو میں ہم ہم فری اپ کاؤس جو ہے اپنی ویب سائٹ یا بلوگ کو پروموٹ کر سکتے ہیں گوگل.com اور دوسری سرچ انجن پر ٹھیک ہے کچھ محنت کر کے لیکن سرچ انجن مارکٹنگ اسی کا دوسرا حصہ ہے جس میں آپ کو سرچ انجن کو پیسے دے کے اپنی مارکٹنگ کرنی پڑتی ہے یعنی کہ اپنی ویب سائٹ کی ایڈز اگر آپ چلاتے ہیں یا اپنی پروڈک یا کمپنی کے تو گوگل اور دوسری سرچ انجن کو آپ پیسے دے کے اپنا ایڈ چلا سکتے ہیں جس کو اسی ایم یا سرچ انجن مارکٹنگ کہا جاتا ہے مثال کی طور پر اگر ہم گوگل پہ جاتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں کسی کیورٹ کے حوالے سے مثال کی طور پر ویب ہوسٹنگ تو یہ جو آپ کو شروع میں یہ جو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو دو ریزلٹ سے ٹاپ کی جس کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا سائن ہے اور ایڈ لکا ہوا ہے یہاں پر ایک ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ یہاں پر مینشن ہے کہ یہ ایڈز ہے بھی سکتے ہیں اور یہی آپ کو یہ سائیڈ بار میں بھی سارے ایڈز نظر آ رہے ہیں جو اصل ریزلٹ ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پاکی یہ سارے ایڈز ہیں تو یہ جو لوگوں جو لوگوں کے جو ایڈز یہاں پر شو ہو رہے ہیں انہوں نے گوگل کو پیسی دی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایڈ سینس پروگرام کی طرح ایڈز شو ہو رہے ہیں گوگل ایڈ ورڈ کی طرح سیم لائک دیٹ اگر ہم یاہو ڈاٹ کام پہ جاتے ہیں وہاں پر یہی کی ورڈ سرچ کرتے ہیں مثال کی طور پر ویب ہوسٹنگ تو یہاں پر بھی یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ایڈ ہے اور یہ بھی سارے ایڈز ہیں یہ بھی ایڈ ہے یہ بھی ایڈ ہے یہ بھی ایڈ ہے یاہو میں تو سب کے سب ایڈز ہیں ریزلٹ جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں انیویز یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس کو سرچ انجن مارکیٹنگ کہا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے سرچ انجن کو اپنا ایڈ دے کے اپنا کوئی بھی ایڈ ہوتا ہے آپ کا کوئی بینر ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی وہ ٹیکسٹ ایڈز ہوتے ہیں وہ آپ سرچ انجن کو دے سکتے ہیں کہ یہ جو ہے میرا ایڈ ہے میری کمپنی کا یا میری ویب سائٹ کا اس کو آپ نے ڈسپلی کرنا ہے ریزلٹس کے ساتھ جب کوئی سرچ کری کسی چیز پر تو میرا مطلب کوئی اگر اس کی ورڈ کی اوپر سرچ کری ہے کوئی بھی کی ورڈ جب وہاں پر آپ دیتے ہیں اپنے ایکاؤنٹ میں نا ایڈ کری ایڈ کرتے وقت تو آپ سرچ انجن کو کہتے ہیں کہ اس کی ورڈ پر اور اس سٹی یا اس کنٹری یا ان ان کنٹری سے جو ہے مجھے ویزیٹرز چاہیے میرا ایڈ وہاں پر ڈسپلی کر دو تو وہ آپ کا ایڈ جو ہے وہاں پر ڈسپلی کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ایجی ہے اتنا وہ مشکل نہیں ہے تو اب ہم جاتے ہیں گوگل ایڈ ورڈ نام کا ایک پروگرام ہے وہاں پر میں آپ کو لائیو دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں تو لکھنا ہے آپ نے گوگل میں گوگل ایڈ ورڈز اور پھر یہ آ جائے گا آپ کے پاس اس پر کلک کریں گوگل ایڈ ورڈز اس میں آپ کے پاس ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے گوگل جی میل کا اور داریک آپ سائن اپ ہو سکتے ہیں یا اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ لوگ ان کریں بس سمپل جی میل کے ذریعے تو ایڈ ورڈ اکاؤنٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ یہ ایڈز جو ہے وہ کر سکتے ہیں سیٹ اپ اور گوگل میں کس طرح کمپین چلا سکتے ہیں ایک تو شروع میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ یہاں پار ایک ٹول ہوتا ہے اسی گوگل ایڈ ورڈ کے اندر کیورڈ پلینر کے نام سے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کیورڈ پلینر کے نام سے ایک ٹول ہوتا ہے تو پسٹ کے ذریعے آپ کیورڈ سرچ کر سکتے ہیں آپ سارا ڈیٹا معلوم کر سکتے ہیں اب پسٹ کے بعد آپ گوگل کیورڈ پر آئے سوری یہ گوگل کا جو ٹول ہے ابھی جس پر ابھی ہم آئے ہیں یعنی کہ گوگل ایڈ ورڈ اس میں آپ ایڈز جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہوتا ہے میرے پاس تو یہاں پر کچھ کمپین وغیرے چل رہی ہے اسی لئے آپ کو یہ ڈیش بورڈ نظر آ رہے لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو ایمٹی ہو تو وہاں پر آپ کو لکھا ہوگا کہ کیریٹ ایک کمپین ٹھیک ہے آپ کو نئی کمپین جو ہے وہ سٹارٹ کرنی پڑی یہ وہاں پر تو یہاں پر جو ہے میرے کمپین کی کچھ ڈیٹیلز ہیں میں کمپین پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھئی یہ آپ کو بٹن نظر آ رہے پلس کا سائن ہے اور کمپین اس پر جب میں کلک کرتا ہوں تو میں ایک نیو کمپین جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتا ہوں کیونکہ آلریڈی جو کمپین میرے ہے میں اس کو چھوڑ کے آپ کو سکھانے کے لیے ایک نیو کمپین سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو نیو کمپین میں میرے پاس کچھ آپشنز ہیں جس میں لکا ہوئے کہ سرچ نیٹ ورک ویڈ ڈسپلے سیلیکٹ سرچ نیٹ ورکس آنلی ڈسپلے نیٹ ورک آنلی شاپنگ آن لائن ویڈیو تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے دیا ہوئے نا کہ سرچ نیٹ ورک آنلی یعنی کی جو سرچ انجن سے وہ اور ڈسپلے نیٹ ورک آنلی یعنی کی جو دوسری ویب سائٹ سے ٹھیک ہے گوگل کی جو پارٹنر ویب سائٹ سے یعنی جو ایڈ سینس کی طرح دوسری ویب سائٹ پہ آپ کی ایڈ شو ہوتے ہیں مثال کی طرح جیسے میں آنلائن استار ڈاٹ کام پہ جاتا ہوں تو یہاں پر میرے ایک ایڈ شو ہوگا اس ویب سائٹ پہ آنلائن استار ڈاٹ کام پہ یہاں پر ایڈ سینس کیا ایک ایڈ ہوگا جیسے یہ ایڈ ہے رائٹ سائٹ پہ یہاں پر یہ ایڈ ہے تو یہ بسکلی میری یہ جو ویب سائٹ ہے آنلائن استار ڈاٹ کام یہ گوگل کی پارٹنر ویب سائٹ ہے تو یہاں پر کرے کہ اگر صرف ڈسپلے کرنا چاہتے ہو یعنی میری ویب سائٹ یا دوسری اس طرح کی لاکو ویب سائٹ سے ان سب پہ اگر وہ کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ صرف ڈسپلے نیٹ ورک آنلی یا اگر صرف اور صرف گوگل اور اس گوگل کی طرح دوسری جو سرچ انجنز ہے اس پہ اپنے ایڈ جو ہے ڈسپلے کرنا چاہتے ہو تو پھر صرف یہ سرچ نیٹ ورک آنلی پہ آپ کلک کریں شاپنگ صرف اگر شاپنگ ٹائپ کی ویب سائٹ جو ہوتی ہے نا ای کامرس کی وہاں پر ڈسپلے کرنا چاہتے ہو تو یہ اس پہ کلک کرو اور آنلائن اگر ویڈیو ایڈ ہے آپ کا یوٹیوب پہ ڈسپلے کرنا چاہتے ہو یا مطلب ویڈیو کانٹینٹ کے ساتھ آپ ڈسپلے کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ اس پہ کلک کرو لیکن بیسٹ والا یہ شروع وال ہے ٹھیک ہے کہ سرچ انجن میں بھی آئے اور دوسری ویب سائٹ پر بھی ہے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں کسی کی اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس میں آپ کے پاس مطلب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کے پروڈکٹ جو جلدی جیسے اب اس میں یہ جو اتنی ساری سیٹنگز آگئی ہیں اب اس میں سب سے پہلے کمپین نیم ہے کوئی بھی کمپین آپ دے سکتے ہیں مثال کی طور پر بائیڈے فارج نے کمپین نمبر ون دے دیا تو آپ کمپین نمبر ٹو یا جو بھی مطلب ریلیونٹ ہوتا ہے کوئی چیز کے آپ کمپین چلا رہے ہیں مثال کے طور پر اپنے کمپنی کے کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ آگے آپ پروموٹ کرنا چاہا رہے ہیں گوگل ایڈ ورڈ کے ذریعے تو وہ نام دے دی اس کو اور یہ تو آلریڈی ہم نے ٹائپ دے دی ہے وہاں سے ہم سیلیکٹ کی ہے ادھر سے دوبارہ بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور دو یہاں پر دو آپشنز ہے سٹینڈرڈ اور آل فیچرز تو اس میں یہ لکا پھائی نا کہ یہ دیکھیں کیورڈ ٹارگیٹڈ ٹیکسٹرز فور دو سرچ نیٹورک بھی ڈسپلی سیلیکٹ آل فی آل افشن فور دو سرچ نیٹورک بھی ڈسپلی سیلیکٹ اب اگر آپ اس میں ایک کوئیسٹن مارک بھی جائیں گے یہاں پر تو اس میں آپ کو پورا بتا دیا جائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اس والے کا تو آپ یہ سٹینڈرڈ والا اگر آپ بیسک یوزر ہے تو سٹینڈرڈ والا یوز کریں بعد میں جب آپ کو پورا اس کا ایڈیا ہو جائے اے ٹو زیٹ تو پھر آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ اس میں ڈیفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ تو ساری چیزیں اوکے ہیں یہاں تک اب اس میں لکھا ہوئے کہ آپ یہ سارے سیٹنگ کر لیں یا اگزیسٹنگ کوئی کمپین ہے اس سے وہ لے لیں مطلب سیٹنگ اس سے لے لیں تو اگزیسٹنگ جو ہے میری پاس یہ ایک وہ ہے ایڈ میں نے بنایا وہا تھا اس سے بھی میں لے سکتا ہوں سیٹنگ لیکن یہ کہ آپ یہاں پر آکے بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو اب اگلا جو یہاں پر آپشن ہے وہ ہے نیٹ ورکس تو چوز ڈیفرن نیٹ ورکس ایڈیٹ ڈی کمپین ٹائپ آباؤ اور کریٹ ا نیو کمپین اب اگر ہم وہ کرتے ہیں مثال کہ جو گوگل سرچ نیٹ ورک انکلوڈ سرچ پارٹنر یہاں سے ہم انکلوڈ سرچ پارٹنر سے چیک اٹھا کے جو گوگل کے سرچ پارٹنر سے سرچ پارٹنر سے مراد یہ ہے کہ گوگل کے ساتھ کچھ اور سرچ انجنز نے بھی وہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے مطلب انٹیگریشن کی ہوئی ہے جیسے کہ آس ڈٹ کام ہے گو ڈٹ کام ہے تو وہاں پر بھی گوگل کا سرچ انجنز شوہ رہا ہوتا ہے تو کہے رہے کہ اگر وہاں پر بھی لوگ سرچ کرتے تو ہم اپنے اشتہارات وہاں دکھاتے ہیں اگر آپ چاہتے کہ وہاں نہ دیکھ گئے تو اس کو اٹھاؤں اور گوگل ڈسپلی نیٹ ورک مطلب وہ تمام جو ویب سائٹ سے یہاں پر آپ کی سائٹ جو ہے آپ کا ایڈ جو ہے ڈسپلی ہو گئی یہ موبائل کیوں پر اور ڈسٹوپ اور تمام قسم کے ڈیوائسز کیوں پر جو ہے چلے گا اچھا اب لوکیشنز جو ہے which location do you want to target اور exclude in your campaign اب یہاں پر جو ہے بات آگئی ٹھیک ہے اب میں آپ کو کہہ رہا تھا نا جو میں آپ کو location wise کہہ رہا تھا region wise کہہ رہا تھا جو کہ آپ country کو target کر سکتے region کو target کر سکتے تو اس کا یہاں پر انہوں نے option دے دیا گوگل نے آپ کو ٹھیک ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ بھائی آپ تمام کنٹریز پر اگر چیک لگاتے ہیں تو all countries inter territories تمام علاقے اور تمام کنٹریز نہیں تو صرف پاکستان یا یہاں پر کلک کریں اور ادھر جو ہے لکھیں یہاں پر آپ کو دیکھو inter location to target اور exclude مثال کے طور پر آپ یہاں پر لکھیں گے کراچی ہو سکتے ہیں کراچی اس میں نہ آئے لیکن چلو ہم لکھتے ہیں یس کراچی اس میں ابھی آ رہا ہے یہ دیکھیں کراچستن پاکستان یعنی اس میں آپ ایک ایک city دے سکتے ہیں city کا نام دے سکتے ہیں پہلے جب شروع شروع میں یہ سارا یہ مطلب کچھ عرصہ پہلے یہ نہیں تھا اس میں مطلب city wise پاکستان کی cities نہیں آ رہے تھے اس میں لیکن ابھی وہ بھی آتے ہیں دیکھیں city آپ نے ڈال دیا دوسرا city آپ ڈال دیا جیسے کہ لاہور ٹھیک ہے مطلب پاکستان کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا campaign جو ہے لاہور اور کراچی میں صرف چلا سکتے ہیں یا آپ اس کو جو ہے پشاور لاہور اور کراچی میں یا کسی ایک city میں یا مطلب آپ کا بلکہ جو بھی targeted close جو آپ کی targeted users ہیں یا جو customers ہیں ان تک آپ اپنی چیز جو ہے directly پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب اس میں میں نے یہ دو select کیا درواز میں پاکستان پورا select کر سکتا ہوں وہ تو country یہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے پہ کلک کیا تو country select ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اب آتی ہے بات languages کی ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے کہ بھائی آپ جو ہے یہ google میں جب کوئی search کری تو کون سی language میں search کری یہ تمام languages یہ آپ کو suggest کرے کہ یہ تمام languages جو ہے یہ google basically support کرتا ہے ٹھیک ہے ان تمام languages میں انہی لوگ search کر سکتے گوگل پر تو جب لوگ search کرتے ہیں مثال کی طور پر تائیلینڈ کے اندر جو ہے کوئی تائیلینڈ میں سرچ کر رہے ہیں پاکستان کی سے کوئی اردو میں سرچ کر رہے ہیں تو کہہ رہے کہ آپ کون کون سی languages سے جب سرچ ہو جائے تب آپ کا ایڈ جو ہے وہاں پر ڈسپلی ہو جائے تو اب ان میں سے کوئی selected languages یا تمام languages بھی select کر سکتی ہے یا صرف اگر انگلیش چاہتے ہیں تو انگلیش بھی select کر سکتے ہیں چونکہ ہماری جو جو کی ورڈز ہوں گے ہمارے وہ انگلیش میں ہوں گے تو اسی لئے ہم انگلیش ہی select کریں گے ٹھیک ہے اب ان میں آ کے یہاں پر اب بات آتی ہے بیٹس ٹریٹیجی ٹھیک ہے اب اس میں لکھاو ہے کہ basic options اور advanced options advanced options پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اور options کھل جائیں گے ٹھیک ہے جی اور اگر basic options پہ تو basic پہ تو basic ہی ہے اب اس میں یہ کہ focus on clicks use maximum cpc beds i will manually set my beds for clicks اب اگر آپ یہاں پر یعنی یہاں پر آپ کے پاس دو options ہیں ایک option تو یہ ہے اچھا یہ ابھی بات ہو رہی ہے آپ کی budget کی اور آپ کی bidding کی جو bidding ہے آپ bidding keywords کیلئے جو bidding ہوتی ہیں کہ آپ کے آپ کو keyword جو ہے وہ یہاں پر ابھی اس کی اوپر جو ہے آپ رنگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کی اوپر جو ہے آپ اپنا ایڈ چلانا چاہتے ہیں تو اس پر دوسری لوگوں نے بھی ریٹ دیا ہوا ہوتا ہے دوسری لوگ بھی اس پر کمپینز چلا رہے ہوتے ہیں یا چلا سکتے ہیں مثال کی طور پر تو یہ کہ آپ یا تو خود سے clicks کیونکہ یہ پیپر کلک نیٹورک ہے گوگل ایڈورڈز ٹھیک ہے جیسے کی شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو یا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ خود سے جو ہے آپ set کریں بجٹ بھی اور bid بھی ایک ایک کی ورڈ کیلئے اور یا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ گوگل کو ڈیسائیڈ کرنے دے یہاں پر یہ دوسرا آپشن ہے ایڈورڈز ویل سیٹ مائی بیڈز ٹو ہیلپ میکسیمائیز کلکس ویدن مائی بجٹ ٹارگیڈ بجٹ تو اس میں یہ کہ اگر آپ کا بجٹ کم ہے بہت کم ہے مثال کی طور پر آپ کا بجٹ جو ہے بیس ڈالر ہے یا تیس ڈالر ہے پچاس ڈالر کے اندر ہے تو پھر تو آپ مینویلی سیٹ کریں یہاں پر ٹھیک ہے اور اگر آپ کا بجٹ پچاس ڈالر سے اوپر ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ یہ جو ایڈورڈ ویل ڈیسائیڈ ٹھیک ہے تو اس میں آپ جو ہے ایڈورڈ ویل سیٹ مائی بیڈ ٹو ہیلپ میکسیمائی کلکس ویدن مائی ٹارگیڈ بجٹ تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ کوشش کریں گے کہ جو بھی زیادہ کلکس ہوتے ہیں جو بھی زیادہ ریزلٹ آتا ہے وہ یہ آپ کو اٹومیٹکلی ایڈجس کر کے دیں گے ٹھیک ہے ایڈورڈز والے اور اگر مینویلی پہ کرتے تو پھر آپ کو نیکس ٹیپ میں جو ہے وہ دینے پڑھیں گے مینویلی میں یہ ہے کہ ابھی جیسے کہ یہاں پر ہم آ گئی ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کہ بھئی یہاں پر آپ نے کہا کہ بھئی یہ ہے کہ ڈیفالٹ بیڈ جو ہے میری وہ دس روپے ہیں ٹھیک ہے اور میرا پر ڈے کا جو بجٹ ہے وہ ہے دو سو روپے ٹھیک ہے اس طرح مطبو کا دے سکتے ہیں کہ ایک کیورٹ جو ہے اس کیلئے میری ڈیفالٹ جو بیڈ ہے وہ دس روپے ہیں ایک کلک کیوں پر ٹھیک ہے اور دس روپے پہ ایک کلک کیوں پر ہے اور دو سو پر ڈے میں خرص کرنا چاہتا ہوں یا اس میں آپ ایک روپے بھی رکھ سکتے ہیں اس والے میں تو اب نیکس ٹپ پہ آپ کو جو ہے کیورٹ کرنے پڑیں گے وہ پورا گروپ بنانا پڑے گا کیورٹ کا اپنی ویب سائٹ کی حساب سے اور پھر ایڈ جو ہے رن ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور اگر آپ ان کو کہتے کہ ایڈ ورڈز ویل ڈیسائیڈ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سی پی سی جو ہے آپ لیمٹ کر سکتے ہیں مثال کی طور پہ آپ ایسا کر سکتے کہ وہ یہ سی پی سی پر کلک پہ جو ہے میں پانچ روپے دے سکتا ہوں ٹھیک ہے تو ایک کلک پہ جو ہے جو بھی آپ کی ویب سائٹ پہ آئے گا وہ پانچ روپے کی حساب سے جو ہے وہ ہوگا پانچ روپے آپ کی بیلنس میں سے کٹیں گے اور بجٹ جو ہے آپ کا پڑڑے ٹو ہنڈڈ ہو گیا ٹھیک ہے جی یا آپ ایک اور آپشن یہاں پر سیلیکٹ فلیکسیبل بیٹ سٹریٹیجی یہاں پر یہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے ہمیں اسی بھی کلک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ایڈ ورڈ ویل ڈیسائیڈ ایڈ ورڈ ویل ڈیسائیڈ اور اس کے بعد آپ کے پاس اتنا خاص وہ نہیں ہوتا جسٹ اینڈ میں یہ ایڈ ایکسٹینشن مطلب اس کو چھوڑے اگر فون نمبر یا کوئی لوکیشن انفرمیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے مثال مطلب یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کمپنی کا جو سیٹی اور ایڈریس ہے وہ بھی ہم دے سکتے ہیں فون نمبر بھی دے سکتے ہیں لیکن وہ ہم دیں گے اس لیے نہیں کہ ابھی وہاں پر اور بھی انفرمیشن ہے وہ بھی ہم نے دینی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم کلک کرتے ہیں سیو ان کنٹینیو پہ اب سیو ان کنٹینیو پہ ہم آگئے نیکسٹ اس پہ ٹھیک ہے نیکسٹ سٹیپ پہ آگئے پہلے بیسک جو سٹیپ تھا یہ بیسکی یہ گوگل ایڈ ورڈس کا اکاؤنٹ اس میں ہم ایڈز کیریئٹ کر رہے ٹھیک ہے ایڈز کیا آپ کو کوئی کنفیوزن نہیں ہو رہی ہوگی ایک سٹیپ ہم نے کر لیا جو کمپین ہم نے جو بیسک انفرمیشن دینی تھی ہم نے اپنا بجٹ دیا ہم نے سلیکٹ کیا کہ کون سے نیٹ ورکس پہ چلانا ہے میکسیم ایڈ کیا ہوگی منیم ایڈ کیا ہوگی بجٹ کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ کنٹری لوکیشنز وغیرہ اس سب ہم نے دے دیئے اب نیکس میں ہمیں اس گروپ آئیڈیاز جو ہے نا ایڈ گروپ بنانا ہے ایڈز کا گروپ بنانا ہے اس کو کوئی نام دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایڈ کیریئٹ کرنا ہے جس کا ایکزمپل یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر نیچے ہم نے یہاں پر کی ورڈز دینے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے کی ورڈز تو یہ ہم دیں گے انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں آتے ہیں اور اس ٹیٹوریل کو کمپلیٹ کرتے ہیں